بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کا کمپیٹر ٹیچر شہباز علی اور میں آپ کو ویلٹم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل ڈیجیٹل ایڈوکیشن پر تو سب سے پہلے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو سٹوڈنٹس ہم ڈسکرس کر رہے تھے ہمارا لاز آف پولین الچبرا اور جو لاز آج ہم ڈسکرس کریں گے وہ ہوگا ڈسٹریبیوٹیوٹیو لاز تو سٹوڈنٹس ڈسٹریبیوٹیوٹیو لاز کو ہم دو طریقے سے ڈسکرس کریں گے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس اور 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 اینڈ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اور آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اے ڈوٹ ہمارے پاس گروپ ہے بی پلس سی کا یہیں کھلاتا ہے ہمارے پاس اور دوسرا لاز ہمارے پاس ہے اور اور اینڈ اس میں آپ دیکھیں اپلس اور یہاں پہ ہمارے پاس بڈوٹ سی ہے اور اس کی ہمارے پاس اس کی رائٹ ہینٹ سائٹ پر ہے یہ ہمارے پاس کھلاتا ہے اور اور اینڈ آئیے اس کو پروف کرتے ہیں ٹوٹ ٹیبل کی مدد سے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس number of prepositions کتنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس number of prepositions تین ہے A, B اور C تو آپ کو پتہ ہے 2 power 3 is equal to 8 تو ہمارے پاس ہر ایک prepositions کی جو truth value ہوگی وہ کتنی ہوگی Yes وہ ہمارے پاس 8 ہوگی آئیے اس کا table draw کرتے ہیں تو students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے distributive lock کے لیے ایک table draw کر دیا ہے آئیے اب اس table کو حل کرتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھیں number of prepositions کتنی ہے 1, 2, 3 تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا A, B, C یہ تین ہمارے پاس prepositions ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس values کیسے چیک کریں گے کہ ہمارے پاس ایک prepositions کے اندر کتنی value ہوں گی تو آپ نے یہاں پہ لکھا 2 raised to the power 3 is equal to 8 it means کہ ہمارے پاس ہر ایک prepositions کی جو truth value ہوگی وہ ہمارے پاس 8 ہوگی تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس کا trick یاد رکھئے گا اب 8 کا half کیا ہوتا ہے yes you are right 8 کا half ہمارے پاس 4 ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم 4 times false then 4 times true اب آپ دیکھیں کہ 4 کا half کتنا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 2 ہوتا ہے تو 2 times false 2 times true 2 times false 2 times true اب 2 کا half ہمارے پاس 1 ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آگیا one time false one time true same it will continue اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس سب سے پہلا گروپ کیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں کہ first expression first ہمارے پاس equation دی گئی ہے اس میں جو پہلا ہمارے پاس group ہے وہ ہے b plus c کا تو یہاں پہ ہمارے پاس b plus c تو b plus c ایک ہمارے پاس plus کا سیمبل ہے it means کہ ہمارے پاس یہ ایک اور operator ہے اور اور operator کا آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اور operator میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دونوں value میں سے prepositions کی دونوں value میں سے کوئی ایک value بھی true ہوگی تو result ہمارے پاس true آ جائے گا یہ صرف فاز اس صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس دونوں فاز ہوگی جبکہ end operator میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ہمارے پاس دونوں true ہوں گی then answer is true اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی فاز ہوگی تو ریزلٹ کیا آ جائے گا فالس آ جائے گا اپنے لوجیکل اوپریٹرز یعنی and or or not کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہوا ہے اگر آپ نے میری والی ویڈیو نہیں دیکھیے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے اور یہاں پر آپ کو آئی بٹن شو ہو رہا ہوگا اس کو پریس کریں اور جلدی سے جا کر آپ پہلے والی ویڈیو دیکھ لیں تو ہم یہاں پر فارم کریں گے بی پلس سی تو یہ ہمارے پاس بی آ گیا ہے ہمارے پاس فالس then true 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 here we have false true آپ یہاں پہ دیکھیں کہ فالس صرف اس صورت میں آیا ہے جب ہمارے پاس بی اور سی دونوں فالس ہیں same آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فالس کی صورت میں آیا ہے جب ہمارے پاس یہ دونوں فالس تھے otherwise اگر ہمارے پاس کوئی ایک بھی true ہے تو ریزل ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے true آ جاتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس نیکس گروپ کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے a.b تو students یہاں پر ہم نے اپنا end operation perform کرنا ہے کونسی preposition پر a پر اور b پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس a ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے تو here false continue false 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 true and true true کب آیا آپ گھوڑ سے دیکھیں b اور a اور b جب دونوں true ہوئے یعنی یہ دونوں کیا ہیں true ہے تو اس صورت میں یہاں پہ کیا آ گیا true آ گیا اور یہاں پہ same a اور b یہاں پہ true ہے تو یہاں پہ کیا آ گیا ہمارے پاس true آ گیا نیکس گروپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے a.c تو آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس a کا کولم ہے اور یہ ہمارے پاس c کا کولم ہے same جس طرح ہم نے a.b کو solve کیا تھا اب ہم a.c کو solve کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ گیا ہے false 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 true false and in the end we have true اب ہم اپنے پوری left hand side لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پوری left hand side ہے a dot b plus c گروپ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ b plus c ہمارے پاس یہ کھڑا ہوئے یہ ہمارے پاس b plus c ہے اور a ہمارے پاس کیا ہے یہ ہے جبکہ ہمارے پاس a کا کولم یہ آ گیا اب ہم ان دو کولمز کو آپس میں comparison کریں گے اور operation کون سا perform کریں گے yes you are right ہم dot operations یعنی end operator perform کریں گے فالس again we have فالس it will continue and last three is are true reason same ہے کہ یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں last three this is true this is true both are true then result is true یہ بھی آپ دیکھیں both are true result is true same آپ یہ دیکھیں دونوں true ہیں تو ہمارے پاس result true ہو گیا جبکہ ان کے اوپر والی جتنے بھی ہمارے پاس تھی اس میں سے ایک فالس تھا ایک true تھا جس کی ویسے ہم نے کیا کر دیا تھا اس کو فالس کر دیا تھا اب ہم اپنا next دیکھیں گے ہماری right hand side پر کیا ہے وہ ہمارے پاس then last three are true this one you can see true false true false true true اب آپ دیکھ سکتے ہیں students کی یہ ہماری پوری left hand side تھی اور یہ ہماری پوری right hand side تھی اور آپ اور سے دیکھیں کہ ہمارے پاس right hand side برابر ہے ہماری left hand side کے تو اس کا مطلب ہم نے اپنے true table کے ذریعے یہ پروو کر دیا کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس ایکویجن ہے جس میں left hand side برابر ہے right hand side سے اور اس کو ہم نے اپنے true table کی مدد سے بھی ثابت کر کے دکھایا ہے آئیے students اب ہم اس کا دوسرا وے دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس یہ والی ایکویجن ہے جو ہے اور اور اینڈ تو اس کے لیے سیم آپ کو ایک table کی ضرور پڑے گی وہ table میں نے آپ کے لیے already یہاں پہ ڈراغ کر لیا ہے تو students اس کو ذرا توجہ سے سمجھے گا کیونکہ اس کو آپ کی کتاب میں solve نہیں کیا گیا ہے بلکہ activity کے طور پر آپ کو task دیا گیا ہے کہ یہ کام آپ خود کریں تو آئیے اب اس کو شروع کرتے ہیں same آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس number of prepositions یہاں پہ تین ہے previous والی کی طرح a b اور c تو ہمارے پاس ان کی values کیسے find out کریں گے two to the power three is equal to eight it means ہمارے پاس ہر ایک prepositions کی جو truth values ہونے والی ہے وہ کتنی ہے eight ہے تو اس کو solve کرنے کی trick ہماری وہی previous والی ہے four times false four times true two times false two times true and one time false one time true اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلا group ہمارا کیا ہے بی ڈوٹ سی آئیے اس group کو solve کرتے ہیں بی ڈوٹ سی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بی کا کولم ہے اور یہ ہمارے پاس سی کا کولم ہے اور بی ڈوٹ سی مطلب ہمارے پاس end operations perform کرنا ہے جس میں دونوں صحیح ہوں گے تو result صحیح ہوگا اگر کوئی ایک بھی false ہوگی تو result ہمارے پاس کیا ہو جائے کا تو دیکھیں فالس true اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہاں پہ true آئے اس کا reason کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ والا بی اور یہ والا سی بی سی سوری دونوں true ہیں تو result کیا آگیا true آگیا سیم آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں last one both are true then result is true اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا next group ہے وہ ہے a plus b اب ہم a plus b کے اوپر اپنا اور operations perform کریں گے یہ ہمارے پاس a ہے اور یہ ہمارے پاس b ہے تو you can see here false false true 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 at the end it will continue true next group آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو next group ہے وہ ہے a plus c کا تو یہ ہمارے پاس a plus c آ گیا ہے یہ ہمارے پاس a کا کولم ہے اور یہ ہمارے پاس c کا کولم ہے آئیے اس کو بھی اس طریقے سے ہی solve کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں false false you can see here false true true then false true true at the end it will continue with the true then ہمارے پاس اب ہم اپنی پوری left hand side لینے والے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے a plus b dot c تو یہ تھی ہماری پوری left hand side اور اس میں جو ہمارے پاس prepositions ہیں وہ a ہے this is one is a and b dot c this is the b dot c اور یہاں پہ ہم نے plus operations perform کرنا ہے تو یہ تھی ہیر false 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 again false and false you can see true this one this one this one and last one the remaining all are true now now our right hand side is a plus b and a plus c تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس a plus b ہے اور یہ ہمارے پاس a plus c ہے یہاں پر ہم نے جو perform کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس dot operators so you can see false same false and false but all the remaining are true in this and in this also all the remaining are true it means both are true then answer is true so students آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس all over end کا table تھا جس میں ہمارے پاس left hand side جو ہے وہ برابر ہے ہماری right hand side کے اس کا مطلب ہم نے اپنے true table سے اس کو ثابت کر دیا ہے تو students یہ تھا ہمارا distributive law اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ distributive law اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو ویڈیو دوبارہ سے پیچھے کر کے دیکھ لیں تو students اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا identity law تو identity law ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ویڈیبل ہے odd کے ساتھ اور وہ false ہے تو ہمارے پاس result کیا آ جائے گا واپس وہی ویڈیبل آ جائے گا اور same یہی تیز ہے اگر ہمارے پاس ایک ویڈیبل ہے اور وہ end کے ساتھ true ہے تو اس کا مطلب اس کا answer کیا آ جائے گا واپس وہی ویڈیبل آ جائے گا اس کو آپ کچھ اس طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک ویڈیبل ہے a then آپ کا all operation perform کر رہی ہے اور یہ false کے ساتھ ہے یعنی zero false means zero تو جب ہم zero میں کوئی چیز plus کرتے ہیں تو واپس کیا ہوتا ہے وہی آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا a آ جائے گا یعنی a plus zero is equal to a اس وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں additive inverse اور جو دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک ویڈیبل ہے اور وہ end کی ساتھ ہے اور وہ true ہے یعنی one ہے اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی چیز ہم one سے ملٹیپلائے کریں گے تو واپس ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے وہی آ جاتا ہے یعنی a کو اگر one سے ملٹیپلائے کریں گے ہمارے پاس کیا آ جائے گا yes a آ جائے گا تو اس کی جیسے ہم اس کو کہتے ہیں ملٹیپلیکیٹیو inverse تو سٹوڈنٹس یہ دا ہمارا آج کے لیکچر اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا آج کے لیکچر پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری اگری ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ take care موسیقی موسیقی